بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک حقیقت ہے کہ مخلوقات کے ساری حاجتیں اور ضرورتیں صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور بظاہر جو کام بندوں کے ہاتھوں ہوتے دکھائی دیتے ہیں دراصل وہ بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اسی کے حکم سے انجام پاتے ہیں صلات الحاجات کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے وہ اللہ تعالی سے اپنی حاجات پوری کرانے کا بہترین طریقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں صلات الحاجات ان حاجات کے لیے بھی تعلیم فرمای ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے مثلا کسی نوکری کی خواہش ہو یا کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہو یا کسی اور جائز مقصد کے لیے اس سے آپ کا یقین اللہ پر اور مضبوط ہو جائے گا کہ حقیقی طور پر کرنے والی ذات اللہ کی ہے اس بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس کو اللہ نے صرف آلہ کار بنایا ہے اور قرآن میں سورہ بکرا آیت 153 میں اللہ کا حکم ہے کہ مشکل میں صبر اور نماز سے مدد لو جو شخص پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ صلات الحاجات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اس کے فوائد اور برکات کا مشاہدہ کر لیتا ہے امت کے تمام نیک لوگوں نے اپنی ضروریات اور مشکلات میں صلات الحاجات کو اکسیر پایا ہے انسان اس سلسلے میں اپنی پوری دنیاوی کوشش کرے اور پھر اللہ سے اپنے کام بننے کی درخواست کرے اور ہر روز اس نماز کو پڑھے جب تک کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے اور دو رکت نماز پڑھے اس کے بعد اللہ کی کچھ حمد و سنا یعنی سور فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور درود میں درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور یہ دعائے حجات پڑھے آپ کی ہر مشکل دور ہوگی اور ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ